جہاں پر میرا حسین کٹ کے جیلے گا اس جگہ کی مقتل ہے حسین کی مٹی ہے اے آپ اعاصل والے بینداری دیکھنے کی تشہے دے رہا ہو اس مٹی کو سوں crash کے زیمداری تشہے دیکھ رہا ہو قیام رہا ہو اسی دیکھنے رہا ہو جس دیر یہ مٹی اپنے کورل بدل دے جس دیر یہ مٹی اپنے جنسیت بدل دے جس دیر آپ نے مٹی رائح مٹی اپنے آخریتی سے بلون کر جائے اور جب ملوعمل ہو جائے تبدیلی آگیا اسے فون میں بطل جائے تو سمجھ لینا میرا مسائم صحیح ہی روح گا چاہیے رہے ملوک ناوالے کانے مارف آتھے ملوک جو کہتے ہیں نبی کو پیٹ پیچھے کا انہوں نہیں ہے وہ تمہارا ڈالنہ چھاپ نبی ہوگا جس کو نبی کو پیٹ پیچھے کا انہوں نہیں ہوگا الحمدللہ اللہ حل شنی مسلمان اسے نبی کا کرمہ پندے ہیں جس کے بارے میں اپنا عقیلہ ہے کبھانے کے باقی چاہے میں پوچھو کہاں تک ہے نگاہ ہے سلوالے آدم مکام زیر آمکام مکام زیر آمکام تک ہے میرے حمیر میں کیارہ دنگی میں سے دلکھوں نے سلوالے آدم کو مکتی ہے بول دنگی کی شیر دیو شیسی کی مکتی تھی کیسے لیے تاکہ یہ بتانے کے لیے ہمیں سلوالے آدم کا براہ ہوتا ہے ایک سرکی دنگی میں میرا حمیر شہید ہوگا ہے ایک سرکی دنگی میں اور میں تمہیں تیرا آدم دنگی میں پچاس ساتھ کے بعد میرا بیٹا حمیر شہید ہوگا ہے اے امیر سرما ان کیارہ میں سے میں کسی کو دے سکتا تھا مگر میں کیا کہاں ہوں اس وقت کوئی زندہ میں ہی رہے گی اگر رہی کی تو تو ہی زندہ رہے جب وہ دیکھ رہی تھی امیر سرما کو شیطی دیا خدا کی بسم حدیث کا مطالعہ کریں گے تعلیم حسین کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا جب ایک سرکی دی پہ کر بڑا کر واقعہ پیش آیا تو صرف امیر سلوانی حیال چلتی باقی سب آدھواز پتا کریں گے یہ نکاح نبوت دیکھ رہی ہے ظالموں یہ مقام ہے حسین کا ہمارا مرموان پر تکتے ہیں تین باڑ تکتے ہیں ہر ہاتھ میں موبائل ہوئے ہیں ہر کوئی بلکتہ کسی عالم سے مسئلہ ہی نہیں کلتا کسی امام سے بہت بھی نہیں کلتا میں سرچ کیا کہ اس نے اس کا چلی اہلو غیلو رتو جس کی بھی کلیت دیکھتا ہے سانتا ہے یہ اسلام ہمس کالا ہے اور اس کالا کے نام پر گھوٹ پیٹ پہنٹا ہے کھوٹے کی گھوٹ پوکی لگاتا ہے اور کچھ بھی بکواس کرتا جاتا ہے مومبی کا عیسیٰ خلیص الدہر ایک شب ہے جو کچھ سال پہلے بکواس کیا تھا کہ حسین ناہم تھا یزید حق پہ تھا یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا حسین کو بادی کہا ان دنوں کو بھرک سے پرار ہے اور عدرت کے قانون احتساب قبض پا گیا ہے جس دن انڈیا آ جائے گا ایسا شیطنجہ میں پھرسے گا اہلو غیل سے قصطاقی کی سزا ایسی نہیں ہے کہ منتری پار ہے جب سزا ملے کی تو دنیا ہی موجہ پتا چلے گا حسین سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے علی سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے اہلو غیل سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے یاد مکھو مسلمانوں علی حسین پوری دلیا حسین کو چھوڑ دے پوری دلیا حسین کو چھوڑ دے حسین کا ملہر کا کچھ نہیں ہے جسے حسین چھوڑ دے ان کا رہتا کچھ پوری دلیا حسین کا چھوڑ دے حسین کا بگلتا کچھ نہیں ہے اسے حسین چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں ہے یہ حسینی بن کے لئے مطا میں حسین نہیں سمجھ دکتے اللہ حسین کیا ہے حسین ہی چھوڑ دے ابھی شہر میں دلیا حسین کیا ہے یہ بلہ جہے شہر ہے کھڑے کھڑے بہت مانے بلے مشکلہ الان گلے ہمارے کا شہر میں بتا بلے خوانے کے لئے مرحبہ جوڑ دے بلے پوری دلیا پوری خوڑ دے وہ بھی ایسی دیں جب ان لوگ پرانے میں ڈھر کے آجائے سامنے کو وہی شیئر بڑ کرنے کلی کلتا ہے وہی شیئر بڑ کرنے کلتا ہے اب اسی عقیدت سے پیش کرتا ہے کوئی جہت میں پیش کرتا ہے اپنا اعلاق ہوتا ہے لیکن حقیقت میں شیر جو ہوتا ہے شائر کی عقیدتوں اور عقیدتوں کا غرماز ہوتا ہے شیر جو ہوتا ہے عقیدتوں اور عقیدتوں کا ترجمانی کیا کرتا ہے مقام حسین کے حوالے سے بس آپ سماک کرتے چلیں مقام حسین حسین ہیں کیا مہینگر دل سے پوچھا جب بتا کے چاہ مہینگر دل سے پوچھا جب بتا کی کیا حسین ہے خلق خلق کے بول ا Tschada حسین اہلہین توجہ شان اہلہ بیگن سبھی کے سwichā شان اہلہ بیگن سبھی کے سم م�ال ہے کوئی نہیں حسین صاحب حسین بس حسین ہے کوئی نہیں حسین صاحب موسیقی عجیب چنگ ہے لڑی یزید سے حسین نے اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے عجیب چنگ ہے لڑی یزید سے حسین نے اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا وہ یہ ہے یزید تھا حسین ہے حق لگو یہ یزید تھا حسین ہے یزید تھا حسین ہے تاریخ میں خاکہ ملکہ بھی روکہ بھی جاتا ہو وقعہ میں حسین کو آپ سمجھنا ہو باہر کے دیکھئے سب سے بہتری بات خدا کی قسم ایمان میں تازکیری آجائے باہر کے دیکھنے بات رہا ہوں باہر کے دیکھنے سے خاص توجہ ہو اس لیے کہ یہ حسین نے پاک کی جدی پسی رکھیا ورنہ یاد رکھے اب آپ میں مصطفیٰ افضل و آدھا ہے سب سے آدھا وہ اللہ ہمارا نبی سب سے بہتر ہو آدھا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آدم کا دورا ہمارا نبی سو کسیاں اولیا اولیا سرزل اور انوں سے آدھا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھے بھی سے ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچہ سمجھے بھی سے ہم اونچوں میں اونچہ اونچہ اور اونچہ اونچہ کس میں ہونچوں میں اینچوں میں يکرونتون تبد تھولیے پر حقہ ہم میں آپ بھی کبھی اپنے بچے کو کبھی اپنے کو Powers etlic کو کبھی اپنے ناظر کو جب کاندھے پہ دکھاتے ہیں 5 سال کا ہو 4 سال کا ہو جب کاسے کو کاندھے پہ دکھاتے ہیں تو سچ بولئے گا وہ بڑا دکتا ہے کہ جو کاندھے پہ دکھاتا ہے وہ بڑا دکتا ہے بولئے بڑا دکتا ہے بچے کا اوپر آتا ہے بچے کا رہتا ہے میرا آخر اصلاف و قصرین نے حضرت ایمانے حسین کو اپنے کاندھائیں اخر پر سامیان کی اتفر جب بٹھایا اور بٹھا کے میں مجھے سے نکرے تو زمانہ رشت کر رہا تھا حسین کریم اسمت کو صلاح 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 حسین کریم ایام کو صلاح حسین کریم اسمت کو صلاح حلی معلوم یہاں رکھتا ہے حsurآن پناہ پر سادس جت پھلTO حسین اچھی سوالی ملی ہے تیجو اَتنی اچھی سوالی ملی ہے در نانہ کی سوالی کر رہے ہو نانا کے کاندھے پر سوال ہو سرکار کے سم dividقر مجھے صرف سوالی کے مذہφ سوال دکھرو کمی رہ وقت نے ہماری مباندے بولنے پہلے سوار کی تعلیف کا مصطفیٰ پر بھی ناز ہے ایسا سوار ملا ہے کاملے مصطفیٰ پر حسین سوار ہے میرے حمیب نے مجمع صحابہ میں سوار کر دیا حسین تو بڑا کی میں بڑا حسین تو بڑا کی میں بڑا حسین کیا تھا یار سلاللہ آپ پڑھے موسیقی اللہ کے ابھی مجھ میں میں آپ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ میں بڑا کی تو بڑا یا رسول اللہ تو آپ بھی گواب بن جائیے آپ دین کے کاندر پہ بیٹھ کے آپ کا یہ نواز حسین آج دعویٰ کر رہا ہے میں بڑا میں بڑا میں بڑا حسین کی یہ ہو کیا گیا ہے آج بہتی بہتی باتیں کر رہا ہے نانا کے کھانے پہ سوال ہے اور نانا سے بڑا ہونے کی بات کر رہا ہے یہ کیا ہو گیا ہے یاد رکھیں بڑا بڑا میں بہت بڑی بات ہے بابو اور معاچا فرن علاقی طبیعہ سلو اللہ تعالی مرسللل امامر تنویسی میں جو باب پاندا ہے کہ بیٹھ شریف میں باب کا امامر بگا ہے بابو اور معاچا فرن علاقی طبیعہ سلو اللہ بڑے اوچلللل اس باب کے بہتی حدیث رایا حدیث سنگے امام تازہ ہو جائے گا اور کہیں پڑی کسی بدعفیدے کو اگر کسی ایک میں جواب نہیں لیا یا اس نے کہرے پہ تمہچا مار دیا میں سنگینا کری میں انہی کی محنت مصور ہو گئی آج کا یہ جلسے کب جلسے کب بڑھا نہیں لگیا میرے حبیب کی شانے بھاری بھی دیکھیں شانے اجاز دیکھیں اور عدم دیکھیں صحابہ میں صحابہ عدم والے ہونے جانتے ہیں اسی لئے دوستوں کہتے ہیں اقیدہ صحابیوں والا لو محابیوں والا ملن ہوئے محابی والا عقیدہ لو محابی والا نالو اللہ و عقیدہ صحابی اللہ علیہ وسلم کے چچا جانتے ہیں حضرت عباس آخر اسلام پر تسلیم پر چچا جانتے ہیں عمر میں نے سرکار سے دو سام نو مہینے کے بڑے سرکار سے دو سام نو مہینے کے بڑے لیکن چونکہ ہم کلونی طرف کے لندر پھیل تو کسی نے حضرت عباس سے پوچھ پتا کہ عباس یہ بتاؤ تم بڑے کی نبی بڑے حضرت عباس نے فمیدی شریف کی حدیث ہے عباس بتاؤ تم بڑے کی نبی بڑے پوچھنے والے کا سرکار سے پوچھ رہا تھا کس پس مندر پوچھ رہا تھا پوچھنے والے کا مرسل گیا تھا تو عمر میں تم بڑے ہو کی نبی بڑے زائن سی بات ہے آپس برک سکتے تھے کہ میں عباس بڑا تھا میں نبی سے بڑا ہوں یہیں تو صحابی کا عقیدہ ہے وہ سچ بات بھی بولتے تھے تو بیعتمی کا شائبہ نہیں آنے دیتے گستاخی کا شائبہ بھی نہیں آنے دیتے عدب جو چادر میں پیش کرتے تھے اس قدر عدب کی چادر میں پیش کرتے تھے انہیں خطرہ تھا کہ کہیں حقیقت بولنے میں بھی کسی احساس کی ادائی کی بھی کوئی گستاخی کا پہنم نہ بھی کر جائے تو ہمارے زندگی بھر کے عامان اکار بچارت ہو جائے حضرت عباس کہتے ہیں تم نے یہ سوال کہتے ہیں کہ میں مران کے نبی مرے مران کے لئے پیش کرتے ہیں تم نے یہ سوچ کے سی لیا کہ عباس میں تو یہ نہیں جاننے کے لئے پیش کرتا تھا کہ سن لو عباس ایک بار میں سو بات ہوتا ہے آج کے بعد یہ سوال نہ کر لینا اگر تمہیں عمر کے بال میں پتہ ہی کرنا کہ سوال کا انداز بنا لینا کیا کہتے ہو نبی بڑے کی میبا سنو بڑے تو وہی ہیں ہاں مر پائدہ پہلے ہو حضرت عباس چچا ہوتے بھی چچا کس کے کہتے ہیں جو باپ کے منزل میں ہو بچے سے آلہ ہو اصل ہو چکہ اسی کے لسل سے اولاد آتی ہے تو اب چچا ہو کر حقیقے کے بعد میں کیا کہہ رہا ہے کیا کہتے ہو نبی بڑے کی میں بڑا نہیں نہیں بڑے تو وہی ہیں کیا نبی بھانت نہیں کہ میں جنیا میں پہلے آگا ہے نہیں کہہ رہے کہ میں بڑا ہوں کہیں بستاخینہ ہو جائے ایک صحابی رسول ممبر شرک میں تخلیم فرما رہا ہے صحابہ کے درمیان میں کہتے ہیں سرکار میں پانچ سرکے جانوروں کے پرمانی کی جاغ رکی ہے چکہ کسی مجمع میں لڑی کی تقریب صحابی رسول اللہ کہتا ہے میرے نبی نے یوں ہاتھ اچھا کیا تھا اور اس طرح بتایا تھا پانچ سرکے جانوروں کے پرمانی جائز ہے یہ طرح کے پانچ سرکے تقریب کر لیتے ہیں سمجھا لیتے ہیں اچھانک خراب آیا یہ ہم سے مستاخی ہو گئی اور ان کو مجھتے ہاتھ سے ملات کر گیا نہیں نہیں میرے ہاتھ نبی کے ہاتھ بہت ملے ہاتھ کی سرکتا خلی کر دیا موجے بھرے سخاوت پر لاکھا نبی کے طرح کہاں ہے اور آج یہ سڑک شاپ کرتا ہے نبی کے طرح تم اگر تمہارے جسم سے بڑپور آ جائے تو بی بی بھاگ جائے نبی کے جسم سے پسینہ آ جائے پہلا شیئے بی 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 یا ملات کو نمازہ بولتے ہیں جب کمر کے پاٹھ والے بڑاوری کا دعوی نہیں کرتے ہیں یا تسرے دب پر پر رہنے والے بڑے ہونے کا دعوی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا صحابہ کے رامی فنہ حسین آج کاندھر مصطفیٰ کو چڑھ کے تو کیسی باتیں کرنا ہے میرے سرکار کے فنہ صحابہ میں نے تشہل اس لئے نہیں گنایا کہ تو حسین میں میرا کام کیا کرتا ہے تو بیٹ بیٹ کے دے بیٹی فاطمہ اپنے بیٹے کے رہجہ دیکھ اپنے بیٹے کی چھلت دیکھ اپنے بیٹے کی حکمت دیکھ بیٹے کیا رسول اللہ کوئی ایسی بانگونی ہو گئی کوئی ایسی بات کہا دی حسین نے تاکہ حسین نے کیا کہا ہے وہ اپنے کام سے سن حسین تیری ماں بھی آگئی ہے اب بول تو بڑا کی میں بڑا حسین کہتے یا رسول اللہ میں بڑا میں بڑا بیٹے کی حسین اپنی زبان کو اترنے جیسے یہ جیسے ہی فاطمہ آگے بڑھتی ہے میں نے حبیب نے ہاتھ بل کر دیا فاطمہ کے ہاتھ بجھتا دیا فاطمہ تجھے دیکھنے کے لیے بنایا ہے فائصرے کے لیے نہیں بنایا ہے تجھے فائصر نہیں بنایا ہے تجھے فائصرہ نہیں کرنا ہے کہ حسین کہیں بولنا ہے کہ نظر بولنا ہے اب خود میں رسول پا کے فاطمہ بھی بیٹھ گئی سرکار نے پوچھا فاطمہ تیرا شوہر میرا درمان ابھی کہا ہے یا رسول اللہ سبح سے گھر پہ نہیں ہے میرے حبیب نے اس نے صاحبی کو بلنا ہے صاحب جاؤ جا کے دیکھو وہ اب وہ کناب کہیں اور نہیں مسید کی دھول جھاپ ساف کر رہا ہوگا مسید کی دھول ساف کر رہا ہوگا صاحب یہ رسول گئے تو جا کے پتا چلا ہاں واقعی بھی مسید کی دھول ساف کر رہا ہے آج ہمارے ہم آملاک جا ہے ایک تو ہمیں نمار پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی اور آگر ہمیں یہ توفیق نہیں جائے اور نمار پڑھنے چلے جائیں اور سبھوٹو میں جاتے یا سجدے میں جاتے آگر چھوٹی سے بھی یہ کرنکری پہر میں چلو رہی موجین ساکتے خیر نہیں دیں کچھ دکھائی نہیں دیتا کیا صاحب نہیں کر سکتے کیا یہ کرنکر چل جائے جتنا بھولنا ہے موجین کو بول دیتے ہیں میرے پیارے موجین اس کا نام نہیں جو مسید صاف کرے گا موجین کہتے ہیں اسے تو آزام دیں آپ کو نماز کے لیے بلائیں صفائی کرنے والے تو مومین بولتے ہیں اور ہر مومین کسی بہداری ہوگی مسید کی صفائی میرے حبیر شاعت سرماتے ہیں جو بندے مومین اگر خلوشن اللہیت کے ساتھ مسید کے پڑھا صاف کرتا ہے اور میں تجھے اگر بتا دوں کہ ایک کچڑا صاف کرنے میں کتنا سواب ہے تو تمہیں سواب کو لینے کے لیے آپس میں اتنی نصابتت کرو گے کہ ہمیں خرشہ ہے کہ تمہیں سواب پر پانے کے لیے دوسرے کے بتل کرتے ہیں صحابہ اکرام تبتی ہی بھی ریت پر ریت کو اٹھا کے ہاتھ میں مل کے مرم کرتے تھے تھنڈی ریت کرتے تھے تب جا کے سجزہ کرتے تھے آج تو فرشتنی خمصورت ہے مسئلہ اتنا خمصورت ہے مسید کے پنکھیں ہیں روسری ہیں بابنی بھی یہ کہ ایک چند کر چھونا کبارہ نہیں ہے بتاؤ قبر میں ساپ جب ڈک مارے گا تب کیسے کبارہ کرو گے بتاؤ کہ دنیا میں مچھر کا کاتا کبارہ لکھیں قبر میں جب ازدہہ ڈک مارے گا تب کیسے کبارہ کرو گے بتاؤ اکرمتی کے چنداری ہم کبارہ نہیں کر سکتے جاتوزر کی آگ ہم کیسے کبارہ کرنے مسلمانوں یاد رکھو اس لیے بات ساپ کارے ایسے نمازی بھائی ہے اللہ ہدایت فرمائے کچھ لوگ صفائی پسل ہیں صفائی پسل ہے بھی میں کسی پر تربیر نہیں کرتا مگر یہ بات حقیقت ہے صفائی پسل کچھ لوگ ہے بھی لیکن ساپ کارے جاتے پر کیسے یوں کچھ لیا ایدھر ایک برمان ایدھر ایک برمان اپنی جگہ ساپ ہو گئی دوسری جگہ پر کچھلا دے اپنی جگہ ساپ ہو گئی دوسری جگہ پر کچھلا دے دیا اب دوسرا آیا وہ ایدھر سے کنسی مارا ایدھر آگیا مگر کسی کو توفیت نہیں ہوتی ہے کہ مسلمانوں یاد رکھا دے کیا پتہ ہم مسجد صاف کریں خدا ہمارا ایمان و عقیدہ صاف کریں علی مرتضی کو خبر ہوئی مسجد کی صفائی کر رہے تھے علی مرتضی دوڑے دوڑے ہے یا رسول اللہ اس بھرے دھوک میں آپ نے طلب فرمایا میرا سرکار کوئی بات ہے میرے حقیقت نے فرمایا نی اپنے بیٹے حسین کی سنو اپنے بیٹے حسین کی سنو یا رسول اللہ کوئی عمالی بات ہو گئی کوئی بیانتی ہو گئی کوئی بستاخی ہو گئی علی اپنے کاروں سے سو اے حسین اللہ بتا تیرا بھابا علی بھی آ گیا ہے تو بڑا کی میں بڑا حسین کہتا ہے یا رسول اللہ میں جب تو کہہ دیا میں بڑا کہا حسین سوچ کے بول یا رسول اللہ حسین بینا سوچ کے بولتا نہیں ہے حسین بینا سوچ کے بولتا نہیں ہے صحابہ خانوش ہو گئے محمود ایسا ترکتالہ انہی یہ لی ہے کیا محمد ہے کسی میں جنوبوا دیں جو مصطفیٰ کی برابری کر جائے اور حسین تو مصطفیٰ کی کاندھے پر چڑھ جائے علی مصطفیٰ سے بڑا بھولیں کی بات کر رہا ہے مصطفیٰ سے بڑا بھولیں کی بات کر رہا ہے میرے سرکار نے فرما حسین تیرا دعویٰ ہے کی تیو بڑا ہے کہاں ہاں یا رسول اللہ میرا دعویٰ ہے کہ میں آپ سے بڑا ہوں تاکہ حسین دعویٰ کرتے ہو دلیل دے سکتے ہو کہ یا رسول اللہ بینہ دلیل حسین کچھ بولتا نہیں ہے بینہ دلیل کچھ بولتا نہیں ہے کہ حسین تو مجمع میں بتا دو تمہاری کیا دلیل ہے جس کی بلیان پر تم کہتے ہو تم ہم سے بڑے ہو کہ یا رسول اللہ ہر اعتمار سے آپ پڑے ہو زمانے میں آپ پڑے ہو لایون کے نوصلہ جب آکانہ حق پہو بہتر خدا بزرگ کوئی خصہ مختصر اے سکار ہر اعتمار سے آپ پڑے ہو لیکن اپ کسی اعتمار سے سوار کر رہے ہو اس اعتمار سے میں ایک اعتمار سے آپ سے بڑھا ہو آپ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو آپ سے بڑھا ہو کہ کیسی اعتمار سے کہ یا رسول اللہ کا سننا کیوں تو سننے مجمع میں بھی نبہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ میری ماں فاتما نبی کی بیٹی ہے آپ کی ماں نبی کی بیٹی میری ماں فاطمہ نبی کی بیٹی ہے آپ کی ماں عمینا نبی کی بیٹی نہیں ہے میرا باپ علی نبی کا تاماد ہے آپ کا باپ عبداللہ نبی کا تاماد نہیں ہے یا رسول اللہ میری نانی خدیجت القمرہ نبی کی بیوی ہے آپ کی نانی نبی کی بیوی نہیں ہے یا رسول اللہ حسین کے لیے سب سے بڑے اجاز کی بات یہ ہے کہ میرا نانا نبیوں کا نبی تھے آپ کا نانا نبی نہیں میں نے دنی سے پوچھا جب بتا کے کیا مسائل ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا سدا سدا ہجائے نہیں شانہ ہنے بیتے سبی کے سب نسال ہیں کوئی نہیں ہسائنسا ہجائے بس ہجائے نہیں بشر سچا بشیر تک عمر سچا بمین تک بڑے بڑے یہ کر گئے بہت بڑا مسائل ہے عجیب چنگ ہے لڑی یزید سے مسائل ہے اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا مسائل ہے یزید تھا مسائل ہے یزید تھا مسائل ہے السلام علیکم